موسیقی موسیقی جنبے چیئرمن بجٹ کے حوالے سے تمام چیزیں جو رکھی گئی ہے اس مشکل آلات میں اس مشکل سفر میں جو ایک سال کے حوالے سے جیسے بجٹ پیش کیا گیا ہے میں مبارک بات دیتا ہوں کہ ایک اچھا بجٹ عوام دوست بجٹ ہے اس مشکل آلات میں جس میں تمام طبقات کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کے لیے گورمنٹ نے بہت اچھی پولیسیاں دیئے جنابے چیئرمن اس میں چند چیزیں ہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے یہاں پہ بات ہوئی ہے جس میں پینسٹھ عرب روپے مختص کیے گئے ہیں رکھے گئے ہیں ایک اچھا اقدام ہے میں تو یہ چاہ رہا تھا سجیشن دے رہا ہوں کہ اگر اس کو پینسٹھ عرب سے بڑھا کے زیادہ رکھا جائے تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا اس ملک کے لیے جو ہمارا یوت ہے وہ اس کے لیے کیونکہ ایڈوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے اس پہ کمپرمائز نہیں ہوانا چاہیے کیونکہ اگر ہم دیکھ لیں دنیا اگر ترقی کرتی ہے تو وہ تعلیم کے رستے سے کرتی ہے دنیا نے اگر تعلیم اپنے ملک کو اپنے عوام کو اپنے بچوں کو دی ہے تو وہ ملک بہت ترقی کر چکے ہیں تو اس حوالے سے سکسٹی فائف عرب روپے جو ہیں لیکن اگر بڑھا دیا جائیں تو وہ اور بھی اچھے ہوں گی خاص کر بلوچستان کے حوالے سے جو ہمارا علاقہ ہے بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ رکبہ اگر ہم دیکھ لیں جو سارا انٹیریئر ہے اگر اس کو زیادہ مدیا نظر رکھا جائے تو یہ اور بھی اچھا ہوگا میں یہاں پہ ریکویسٹ کروں گا ان فلور پہ اپنے دوستوں سے کہ اگر بلوچستان کو رکھا جائے جیسے سندھ ہے سندھ کے وہ علاقے جہاں پہ زیادہ ضرورت ہے ان کو رکھا جائے پنجاب کو ان کو رکھا جائے سٹر چیئرمن اس کے ساتھ اگر ہم بات کر لیں جیسے کہ بینظیر انکم سپورٹس کے حوالے سے بھی جو رکم مختص کی گئی ہے چار سو پچاس عرب روپے ہیں بہت اچھا اقدام ہے اس میں جو نیچے کا طبقہ ہے جو غریب طبقہ ہے اس کو جوہنا ابلائج رکھا گیا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں اس میں بھی یہ سجیشن دوں گا کہ وہ علاقے جو ملک کے جو انٹیریئر ہیں اس کو زیادہ مدنظر رکھتے ہوئے ان کو دیکھا جائے عبادی کو لیاس سے جتنا بجٹ بنا ہوا ہے جتنا بجٹ ملتا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن جو علاقے جو انٹیریئر ہیں جو زیادہ مستحق ہیں ان کو زیادہ مدنظر رکھتے ہوئے ان کو مسٹر چیئیمن ابلائج کیا جائے مسٹر چیئیمن اس کے ساتھ جو وزیر اعظم یوت پروگرام ہے اس میں دس عرب روپے رکھے گئے ہیں جو یہ کہوں گا یہ اچھا اقدام ہے کیونکہ ہمارا پھر کہوں گا کہ ہمارا یوت ہی اس ملک کا دوڑ سنبھالے گی ہمارا یوت ہی اس ملک کے لیے ایک حیم کردار ادا کرے گی لیکن پھر یہ کہوں گا کہ دس عرب روپے کے حوالے سے اگر اس کو بڑھا دیا جائے کیونکہ جو ہمارا یوت ہے جیسے آئیچی کی بات ہوئی ہے تو سارا ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں ہمارے مستقبل سے ہیں ہمارے فیوچر سے ہیں مسٹر چیئیمن تو اس حوالے سے میں پھر یہ سجیشن رکھوں گا یہاں پہ کہ اگر دس عرب روپے سے بڑھا کے زیادہ کر دیا جائے تو اسے ہمارے اور بچے بھی ابلائج ہو جائیں گے اور اسے ہمارے اور بچے بھی جو ہےنا آگے ایک اچھا فیوچر ان کو بل سکتا ہے مسٹر چیئیمن پھر یہ کہوں گا کہ جیسے ہنٹیریئر کے حوالے سے بلوچستان کے حوالے سے جو ہمارے ہنٹیریئر ہے جو ہمارے غریب لوگ ہیں اس کو زیادہ اگر ترجیح دی جائے شیئیمن تو یہ ملک کے لیے اور صوبے کے لیے ایک ہم اقدام ہوگا مسٹر چیئیمن کیونکہ بلوچستان کی بات اس لیے رکھ رہا ہوں بار بار سب کو پتا ہے اگر یہاں پہ اس کے سکولرشپس ہیں یا بائر ملک میں سکولرشپس ہیں تو اگر ان کو کوٹا بڑھا دیا جائے تو وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا اور ہمارے بچوں کے لیے بہتر ہوگا اور ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوگا یہاں پہ ہم نے ایک بہر بات رکھی ہے جو آئی ایم ایف سے ہم لوگ جو ہے قرض لیتے ہیں جو ہمارا سعودی نظام ہے تو اس میں جو ہے اگر ہم اس سعودی نظام سے نکلنا کیوں نہیں چاہتے اگر ہم دیکھ لیں سعودی نظام سامنے سامنے اللہ پاک سے لڑائی ہے اللہ پاک سے جنگ ایک قسم کی حدیثی بھی ہیں اس میں تو اس نحلت سے ہم اپنے آپ کو نکالتے ہیں کیوں نہیں ہے اگر ہم دیکھ لیں تو اگر ہم اس چیز کو فوکس کر لیں جیسے آج یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں جیسے آج یہاں پہ ہم سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اس بجٹ کے حوالے سے اس سسٹم کے حوالے سے کیا ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں ہم بالکل کر سکتے ہیں مستر چیئرمن تو اس حوالے سے اگر اس پہ ہم بات کر لیں اس پہ ہم ڈیبیٹ کر لیں سودی نظام سے ہماری جنگ جوڑانی چاہیے یہ ملک کے مفادمے ہوگا یہ عوام کے مفادمے ہوگا یہ عمد سب کے مفادمے ہوگا مستر چیئرمن مستر چیئرمن ساتھ ساتھ یہاں پہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ کی بات ہوئی اچھا اقدام ہے بہت اچھا جو دو سو فیصد سے زیادہ میرے خیال سے بجٹ میں ان کو ریلیو ملا ہے اس کے حوالے سے جو ایک عام طبقہ ہے جو ہمارا غریب طبقہ ہے مستر چیئرمن اس کیلئے کیا ہم نے کچھ سوچا ہے چلیں یہ سفید پوشتہ ہمارے جو ملازمین ہیں ان کو ریلیو ملا ہے جو اسے نیچے کا طبقہ ہے جو ایک غریب طبقہ ہے مستر چیئرمن اس کے لئے ہم نے کچھ کیا ہے یہ ملک انہی غریبوں سے چل رہا ہے مستر چیئرمن وہ ٹیکس دے رہا ہے مستر چیئرمن اب اگر ہم بات کر لے پیٹرول کے حوالے سے سبسیڈی کے حوالے سے لینڈ کروزر والا بھی اتنا ہی پیٹرول ڈالتا ہے موٹ سے کل والا بھی وہی پیٹرول ڈالتا ہے رکشے والا بھی وہی پیٹرول ڈالتا ہے تو کیا ہم نے اس کو اپلائش کیا ہے مستر چیئرمن کیا ہم نے اس کو ترجیح دیا ہے مستر چیئرمن آپ ان کی زندگی دیکھ لیں جو اس وقت وہ گزار رہے ہیں میں یہاں بات اس لئے رکھ رہا ہوں مستر چیئرمن کہ آج کل لوگ خودکشی پہ اترے ہیں مہنگائی دو سو فیصد چلی گئی ہے جو ملازمین کی تنخواہیں یہ بھی کم ہے اس کو بھی بڑھانا چاہیے تھا اور بڑھانا چاہیے تھا وہ آپ بھی مشکلات میں ہیں مستر چیئرمن یہاں پہ جو میڈیسنز ہے جو تعلیم ہے جیسے کہ ہمارے جیڈر آب دی ہاؤس نے بات کی ہے کہ غریب آدمی کچھ ملی نہیں رہا ہے اور اس گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے ان کے لئے کیا کرنا ہوگا ہم نے مل بیٹھ کے جتنی تمام پارٹی ہے مستر چیئرمن اس کو ہم نے فیسٹ پیڈارٹی پہ رکھنا چاہیے کہ ہم نے غریب کی آواز سننی ہے ہم نے غریب کے لئے کچھ کرنا ہے مستر چیئرمن یہاں پہ زراد کے حوالے سے یہاں پہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہے یہاں پہ اٹھارہ سو عرب روپے سے بڑھا کر تقریباً بائیس سو عرب روپے کر دیئے ہیں جس میں ڈیوٹیز بھی فری کر دیئے ہیں جو بیچ ہے جو کاد ہے جو اور چیزیں ہیں اقیقتاً ذرا جو ہے اس ملک کی ریٹ کی ایڈی کیسیت رکھتی ہے مستر چیئرمن جو چیزیں جو پیداوار ہم لیتے ہیں اس کو ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں لیکن ہم نے اس کیلئے جو ہے کیا صرف بجٹ میں رکھنے سے یہ چیزیں آگے چلی جائیں گی کیا ہم نے جو ہمارے ذری زمینے ہیں ہم نے کیا دیا ہے پھر یہاں بھی بات کروں گا ہیلیٹ کلاس کو جو ہے پھر کچھ مل چکا ہے جو غریب ذمہ دار ہے اس کے لئے بھی ہم نے سوچنا ہوگا اس کے لئے بھی ہم نے دیکھنا ہوگا اس کو بھی ہم نے جو ہے پرموٹ کرنا ہوگا مستر چیئرمن کیونکہ اگر ذراعت ہماری اچھی ہوگی تو لوگ خوشحال ہوں گے اور لوگوں کی خوشحالی سے جو ہے پاکستان خوشحال ہوگا پاکستان مستقم ہوگا اور پاکستان ترقی کرے گا مستر چیئرمن مستر چیئرمن یہاں پہ چیزیں بہت ہیں لیکن میں خاص کر کے بلوچستان کے حوالے سے ایک چیز یہاں پہ ضرور رکھوں گا مستر چیئرمن یہاں پہ انیف سی آوارڈ کے حوالے سے جو نائنٹی نائنٹی ایٹ میں سنسز ہوئے تھے اس کے بنیاد پہ جو ہیں انیف سی آوارڈ میں تقسیم ہوئی ہے مستر چیئرمن تو آج دو آزار تئیس ہے تو اس نائنٹی ایٹ کے سنسز پہ جو انیف سی آوارڈ ہوا ہے جو شیئرز مل رہے ہیں کچھ تو ایک دفعہ ملیتے ہیں میرے خیال سے صبح ہے کہ اس کے بعد تو ملے بھی نہیں ہے مستر چیئرمن تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے انیف سی آوارڈ ہے جو ہمارا حق ہے بلوچستان کا وہ کم سے کم بلوچستان کو ملنا چاہیے مستر چیئرمن اگر نائنٹی ایٹ کے سنسز پہ اگر دیکھا جائے تو پھر جو ہماری جو وہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے وہ زیادہ پوری نہیں ہوگی اب دو آزار تئیس چل رہے ہیں جو سنسز ہوئے ہیں اگر اس کے اوپر ہم یہ انیف سی آوارڈ ڈیوائٹ کر دیں تو یہ بلوچستان کے لیے جو باقی صوبے ہیں ان کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا مسٹر چیئرمن یہاں پہ جو ہمارے بلوچستان کے اپنے پیسے تھے پی پی ال کے اوپر آج ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں مسٹر چیئرمن ہم اپنے پیسے مانگ رہے تھے جو چونتیس عرب روپے تھے بلوچستان کے مرکز کے اوپر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے وہ چونتیس عرب روپے دے دیں تو بلوچستان کا جو بجٹ ہے یا جو بلوچستان کے کچھ چیزیں ہیں وہ آگے چلی جائیں گی سموتلی جناب چیئرمن اس میں مسٹر چیئرمن اس میں خاص کر جو بریچ فینانسنگ تھا بلوچستان کے حوالے سے جو مرکز وہ کرنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ہوا تھا جو پانچ سے چھ عرب روپے تھے وہ بھی بلوچستان نے اپنے طرف سے کر دیئے جیسے کہ گواہدر کے حوالے سے میں بات کروں صاحب پینے کا پانی تھا اور بہت پروجیکٹیں جو بریچ فینانسنگ ہونی تھی وہ ابھی تک ہوئی بھی نہیں ہے مسٹر چیئرمن تو اس میں بھی غور کرنا چاہیے اس کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس پیسے کو بھی جناب چیئرمن رکھے جانے چاہیے مسٹر چیئرمن مسٹر چیئرمن اس کے ساتھ ساتھ میں خاص کر جو فلٹ کے حوالے سے بلوچستان اور سندھ جو زیادہ اس سے متحصر ہوا تھا یہاں پہ میں یہ بات اس لئے رکھ رہا ہوں کہ مرکز نے صوبے سے جو وعدہ کیا تھا کہ دس عرب روپے دیں گے دس عرب روپے جو بلوچستان کیلئے کافی نہیں تھے میرا اپنا گاؤں ہنوڑک جو متحصر ہوا سب کو پتا ہے اس کیلئے جو ہے نا پانچ عرب روپے سے زیادہ پیسے چاہیے تو یہ پورے بلوچستان کے حوالے سے دس عرب روپے کم تھے لیکن اعلان ہوا ابھی تک وہ پیسے بلوچستان کو نہیں ملے مستر چیئرمن اور ساتھ میں بلوچستان حکومت نے اپنے جو پیسے تو وہ خرچ کر دیے جو کہ ہمارا یہ تھا کہ ہمیں مرکز واپس دے دے گا تو اس پیسوں سے جو ہیں نا ہمارے بجٹ کے حوالے سے دوسرے چیزوں کے حوالے سے جو ایک سسٹرم ہے وہ آگے چلے گا جو رک گیا مستر چیئرمن تو ہم اس میں ہوادے کیے چاہے وہ سندھ ہو چاہے وہ کیپے ہو چاہے وہ پنجاب ہو تمام جو صوبے ہیں ان کو ان کے پیسے ملنے چاہیے مستر چیئرمن مستر چیئرمن ساتھ ساتھ میں ایک بات ہماری جو بلوچستان کے حوالے سے ہے جو ہمارے ڈیمانڈ ہے برج العزیز ایک ڈیم ہے مستر چیئرمن برج العزیز ڈیم وہ ڈیم ہے اگر یہ بن جاتا تو خاص کر جو ہمارا سٹی ہے کوئٹا سٹی تو وہ پانی سے جو ہے نہ محروم نہ ہوتا اور جو ٹیبل لیول پانی کا جار رہا ہے تو یہ ہمارے لئے ان کیوچر بڑا الارمنگ بات ہے مستر چیئرمن تو اس حوالے سے یہاں پہ جو ہم بات رکھ رہے ہیں جو برج العزیز ڈیم ہے اگر ہم نے نہ بنایا اگر اغوانستان یہ ڈیم بنا لیا پھر ہمارے لئے یہ پرابلم ہوگا جیسے کہ ہمارے ہمسائے ملک ایران کے حوالے سے اور اغوانستان کے حوالے سے ایک ڈیم پہ ابھی بھی کچھ لڑائی ہوئی ہے تو اس حوالے سے اگر ہم اس ڈیم کو جلدی پیسے دے دیں اور پہ تکمیل تک پہنچا ہے تو جو بلوچستان ہے اور خاص کر جو کوئٹا سٹی ہے جس کی اوپر تمام انفلوینس سے صوبے کا کیونکہ کیپٹل ہے کوئٹا سٹی تو اس لئے اس پہ کافی اثر پڑے گا تو اگر ہم یہ ریکویسٹ آپ سے کر رہے ہیں کہ جو ہمارا برج العزیز باقی جو اور جو ہمارے میگا پروجیکٹ سے اس میں اگر آپ پیسے دے دیں جیسے ہمارا چمن اور کراچی شارہ جو ایک خونی شارہ ہے ڈیولیزیشن کے لئے اس میں بجٹ میں چھ ارب روپے رکے گئے ہیں اب اگر اتنا میگا پروجیکٹ ہو اس کے لئے آپ چھ ارب روپے رکو گے تو اسے کیا یہ منصوبہ بنے گا کیا یہ منصوبہ آگے جائے گا کیا یہ منصوبہ ترقی کرے گا یہ تو ویسی کا ویسی رہے گا میسٹر چیئرمن ہمارے جو ایک اہم چیز ہے میسٹر چیئرمن ہم گوئنگ سکیمات رکھتے ہیں اور ہم گوئنگ سکیمات کو چلاتے ہیں لیکن بدقسمتی سے پھر ہم اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتے بھی نہیں ہیں میسٹر چیئرمن اگر آپ اس پروجیکٹ کو پہنچاتے بھی نہیں ہو آپ اس پروجیکٹ کو بناتے بھی نہیں ہو ویسی اس کے اوپر پیسے بھی ارب روپے بھی لگ جاتے ہیں اور وہ جو اینا التبا کا شکار ہو جاتا ہے پیسوں کا بھی ضائع آئے لوگ مستفید بھی نہیں ہوتے ہیں تو یہ ہمارا نقصان ہے میسٹر چیئرمن اس کی مثال میں دوں گا پارلمنٹ لوجز کے اندر جو ایک بلڈنگ کڑی ہے میرے خیال سے یہ دس سال سے یہ بلڈنگ کڑی ہے آپ اس کو کمپلیٹ ہی نہیں کر رہے ہو آپ آگے جا رہے ہو اس کو تو کمپلیٹ کر دیں چاہے استعمال میں آ جائے اس طرح اس شہر میں اور بو سے بلڈنگز پڑے ہوئے ہیں اس طرح سوبوں میں اور بو سے بلڈنگز پڑے ہوئے ہیں کیا ہم نے کبھی صرف توجہ دی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم پروجیکٹ بنا رہے ہیں بے شک آپ پروجیکٹ بنا لیں بے شک آپ ملک میں پروجیکٹ دے دیں اس میں کوئی نہیں لیکن ہنگوئنگ والے پروجیکٹ جو ہے نا اس کو کمپلیٹ کر کے پھر ہمیں آگے چلنا چاہیے ہماری تو وہی ہے نا کہ شارٹ ٹم پالیسی ہے ہم تو لانگ ٹم پالیسی ہم نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہے مسٹر چیئرمن تو ہمارے جیسے ابھی گوادر ہے گوادر کے حوالے سے ہب بلوچستان حکومت نے ایک ڈیسیجن لیا ہے جو فری پورٹ زون قرار دیا ہے مسٹر چیئرمن ہب پہلے اگر یہ صرف چینیز کیا تھا کہ یہ فری پورٹ زون تھا ہب پورے جو ہے نا ڈسٹک کے حوالے سے چینیز نے بھی یہ سجیشن دیا تھا کہ گوادر کو جو ہے نا جو ڈسٹک ہے اس کو فری پورٹ زون بنایا جائے ہب ہم نے صوبے میں اس کو جو ہے نا ڈیکلیئر کروا دیا ہے مسٹر چیئرمن ہب بنکس ہے ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جیسے صوبے نے اس کو ڈیکلیئر کیا ہے تو اس طرح جو ہے نا مرکز بھی اسی پر امپلیمٹیشن کر کے اسی طرح کو ڈیکلیئر کر دے کیونکہ جب یہ فری زون ہوگا تو وہاں پہ کاروبار ہوگا مسٹر چیئرمن جب آپ کو صرف تین عرب روپے وہاں سے ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے جب آپ اس کو فری زون ڈسٹک کرار دوگے تو آپ کو تین عرب چار عرب ڈالر جوئنا انکم ہوگا تو اس چیز کو بھی ہم نے دیکھنا چاہیے اس چیز کو بھی ہم نے مدنظر رکھنا چاہیے مسٹر چیئرمن کیونکہ اگر یہ ہوگا ہم کہتے ہیں کہ جو گوادر ہے جو سیپک ہے ون بیلٹ ون روڈ ہے اسے پاکستان ترقی کرے گا اسی طرح ترقی کرے گا یہاں پہ چند چیزیں ہو رہے ہیں مسٹر چیئرمن میں آخری بات رکھوں گا یہاں پہ ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ انویسٹرز کو آنا چاہیے مسٹر چیئرمن بالکل انویسٹرز کو آنا چاہیے انویسٹرز آئے اس ملک میں جو ہے نہ ترقی ہوگی اس ملک میں خوشحالی ہوگی اور یہ ملک مستحکم ہوگا مسٹر چیئرمن اس کے ساتھ آپ جیسے کہ اس طرح کے اگر واقعات ہو جیسے نو مئی والے ہیں تو پھر انویسٹر کیسے آئے گا وہ تو یہی کہیں گے کہ آپ کا یہ حال ہے تو پھر ہم ایسے کیسے پیسے انویسٹر کریں گے کہ آپ کے اپنے جو عملہ کے وہ محفوظ نہیں ہیں ایسے عملہ جو تاریخ رکھتے ہیں تو پھر وہ انویسٹر آئے گا آئے مل کے بیٹھیں اس ملک کے لیے اس عوام کے لیے اس بائیس کروڑ عوام جو چھبیس کروڑ عوام ہیں اس کے لیے ہم مل بیٹھ کے اس ملک کو آگے لے جائے اس ملک کو ترقی دے سب سے پہلے تو ہمیں ایک پاکستانی بند کے بات کرنی ہوگی اگر ہم پاکستانی بند کے بات کریں گے ہم اس ملک کو ترقی دے سکتے ہیں تمام لیڈرز ہمارے لیے محترم ہے پچھتر سال میں جو بھی ہوا ہے آپ اس کو پیچھے رکھ دیں آئے ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے مل بیٹھ کے اس ایکانومی کو اس ملک کو مستحکم کرے اس محشیت کو واپس زندہ کرے اس کو مستحکم کرے میں ہمیشہ ایک بات رکھتا ہوں کہ جب ہم پاکستانی کی بات رکھیں گے تو ہم اپنی ایک سوچ لے کے اس کو ترقی دے سکتے ہیں آئیں ہر گھر پہ پاکستان کا ایک فلیک لگنا چاہیے یہ کم سے کم ہمیں کر لینا چاہیے مستر چیئرمن کیونکہ یہ وقت ہے کیونکہ یوت ہمارا ہمیں ہی دیکھ رہا ہے یہ غریب عوام یہ ملک ہماری طرف ان ایوانوں کو دیکھ رہا ہے مستر چیئرمن ہم اس کلمے کے نیچے بیچے ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں نینانوے نام اللہ پاکستان کے نیچے بیچے ہوئے ہیں کیا ہم دل پیات رکھیں ہم حقیقت بولتے ہیں دل پیات رکھیں ہم بولے اس کلمے کے نیچے بھی ہم جو ہے نا اپنے عوام کو کیا دے پائیں تو آئیں مستر چیئرمن اس ملک کے لیے اس محشت کے لیے اور اس اپنے یوت کے لیے بچوں کے لیے کچھ کر جائے محترم جناب سینیٹر تائر بیزن جو سب